آپ سبھی کو میرا بہت بہت جائے مسیح کی اور میں پربو کا دھنواب کرتا ہوں ان سمائے کے لیے ایک بار پھر سے پربو نے مجھے ایک ایسا موقع دیا آپ لوگوں کے سنگ جننے کے لیے اور اس لیتی سے پربو کے وچن سے کچھ باتوں کو بتانے کے لیے پرمیشور اپنے وچنوں کے دورہ ہم سے باتیں کرتا ہے اور ہمیشہ سے جب کبھی ایک پربو کا جن ان کی آواز کو سننا چاہتا ہے پرمیشور ان کے منوں سے اپنے آتما کے دورہ باتیں کرتا ہے پیارو آج بھی وشیحس کر کے ہم ایسا ہی ایک وشیح کی اور دھیان کرنے والے ہیں اور وشیحس کر کے یہ ایک ایسا وشیح ہے جو کافی لوگوں کو تھوڑا دویدھا میں بھی ڈال دیتا ہے کہا جائے تو ان کو پتا نہیں رہتا ہے کہ واقعی میں اس کا ارث کیا ہوتا ہے میرے پیارو جیسے پرمیشور کا وچن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور کی باتیں پرمیشور کے وچن میں بلکل سپرش ٹھتی سے بتایا گیا ہے لیکن جو اس کو سہی ڈن سے ادھیان کرتا ہے منن کرتا ہے اس کو کھوستا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے پرمیشور ساری باتیں اس کے سمجھ میں بلکل ساپ ساپ پرکٹ کرتا ہے لیکن کئی بار ہم وشوا سے گن پرمیشور کی وچنوں کی اور کم پرمتر لوگوں کی اور زیادہ نظرے لگاتے ہیں کئی بڑی سبھائی ہو گیا کئی بڑا کارکرم ہو گیا تو جو گلت قدم یا ایک confusion جو ایک misunderstanding جو لوگوں کے منوں میں رہتا ہے میرے پیارو اس کے کارن ہی آج بہت بڑا نقصان پرمیشور کی کلشہ کو ہو رہا ہے آج ایسا ہی وشاہ کو لے کر کے میں آپ کے سمجھ میں آیا ہوں اور وشاہ کر کے جیسے کی آج کا وشاہ ٹاپک میں لکھا ہوا تھا عیسو مسیح اس انسار میں کیوں آیا ان کے آنے کا اودے سے کیا ہے پیارو کئی لوگوں کے نظر میں الگ الگ باتیں ہیں کئی الگ الگ دھاراناؤں سے پرمیشور مسیح کو ڈھوڑتے ہیں دیکھتے ہیں جب پرمیشور مسیح اس دنیا میں تھے تو پرمیشور مسیح کے ساتھ میں چلنے والے جو لوگ تھے جو بھیڑ تھے خاص کر کے تین کٹگری کے لوگ تھے مطلب تین الگ 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 اودے سے سے اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے پہلا اودے سے کے لوگ تھے کچھ ایسے لوگ لوگ جو کیول چندائی پراب کرنا چاہتے ہیں ان کی بیماریاں ہیں سالی رکھ کئی پرکار کی تکلیبیں ہیں اور اس کو دور کرنے کے لیے وہ پرمیشور مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے تھے کہ ان کو چندائی مل جائے کچھ دوسری کٹگری کے لوگ تھے ایسے لوگ جو پرابو کے پیچھے چلتے تھے کہ ان کو فوکٹ میں مفت میں کھانے کو مل جائے کیونکہ پرمیشور مسیح جو پانچ روٹی اور دو مچلی کا پانچ ہزار لوگوں کو کھلا دیئے اور ایسے کئی ایسے کئی بار ایسے باتیں آئی جب ان کو فری میں کھانا پینا مل جاتا تو ایسے کئی لوگ تھے جو کئی لوگ تھے جو کئی پیچھے چلنے کا کاران ہے ان کا روزی روٹی چل جائے کسی نہ کسی رتے سے تیسری جو کٹگری کے لوگ تھے وہ لوگ سچے لوگ تھے وہ پرابو کے پیچھے پیچھے چلتے تھے وہ کئی پرمیشور کے بچنوں کو سننے کے لیے پرمیشور مسیح کو جاننے کے لیے پرمیشور کے قریب آنے کے لیے وہ پربو کی پیچھے چلتے تھے اب سوال ہی اٹھتا ہے میرے پیارو ہم اس جھنڈ میں کس کٹیگری میں آتے ہیں کس لیبل میں آتے ہیں میں آپ کا نیای نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو کسی فرکار سے اولہنا نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ باتیں پرمیشور کا وچن سے اگر ہم دیکھیں گے تو سمجھ میں آتا ہے میرے پیارو کی پرمیشور کا وچن ہمیں اس کے وشیر میں کیا بتانا چاہتا ہے خاص کر کے میرا دھیان آج ایک رشیس بات کیوں لے کر کے آنا چاہتا ہوں جو کئی لوڑوں کے منوں میں ایک پرکار کی دوندھا کو ڈال کر رکھا ہوا ہے اور وہ ہے جو میں نے بولا تھا جو فرس کٹیگری کے لوگ ہیں جو پربو سے کیول چندائی کو پرات کرنے کے لئے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں پربو کے قریب آنا چاہتے ہیں کیول اور کیول چندائی کو پرات کرنے کے لئے پیارو بائبل کے وچن میں گلاتیو کی پتری جرہ نکالیے گا گلاتیو کی پتری اس کا پہلا دیا ہے اور اس کا چھے پت سے لے کر کے نو پت تک میں آپ کے لئے پڑھ دینا چاہتا ہوں مجھے اثری ہوتا ہے کہ جس نے تمہیں مسیح کے انگرہ میں بولایا اسے تم اتنی جلدی پھر کر اور ہی پرکار کی سو سمچار کی اور جھکنے لگے پرنتو اور دوسرا سو سمچار ہے ہی نہیں پر بات یہ ہے کہ کتنے ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کے سو سمچار کو بگاڑنا چاہتے ہیں پرنتو یدی ہم یا سورک سے کوئی دودھ بھی اس سو سمچار کو چھوڑ جو ہم نے تم کو سنایا ہے کوئی اور سو سمچار تمہیں سنائے تو شاپیت ہو جیسا ہم پہلے کہے چکے ہیں ویسا میں اب بھی پھر کہتا ہوں کہ اس سو سمچار کو چھوڑ جسے تم نے گھنڈ کیا ہے یا دی کوئی اور سو سمچار سناتا ہے تو شاپیت ہو پربی اس پر جانے بچن پر اپنی آنشش کو انڈے لیں یہاں پر پاولوس ایک شبد کا استعمال بار بار کرتا ہے بولتا ہے دوسرا سو سمچار کوئی اور سو سمچار ہم نے جو سنایا تھا اور اس کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا سو سمچار میرے پیارو آج حالت ایسے ہی ہیں دوسرے سو سمچار کی اور لوگوں کو جیادہ آکرسن لگتا ہے ان کو جیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے اس کی اور اور اس کا مکھی جو ایک وشائے ہے اس سو سمچار کا اور وہ ہے آپ کا وشواس آپ کو دھنوان بنائے گا اور آپ کو سوست رکھے گا اس کو دوسرے شبدوں میں بولا جاتا ہے پروسپورٹی گاوسپل پروسپورٹی گاوسپل کا مطلب ہوتا ہے آپ کو سمردھ رکھنے کا سو سمچار ان کا جو مکھی ترک ہے میرے پیارو یہ اس زمانے میں بھی تھا یہ آج کی بات نہیں ہے اور اس کے جمانے میں بھی ایسا ہو رہا تھا اس کا جو مکھی تھیم ہے وشائے ہے آپ ایشو مسیح پر وشواس کروگے تو آپ سمردھ رہوگے بہت پیسے والے بن جاؤگے اور ساتھی ساتھ آپ کو پربو بیمار پڑنے نہیں دے گا آپ کو سوست رکھے گا سوست رکھے گا اور سمردھ رکھے گا لیکن سچائیے ہیں میرے پیارو کسی بھی پریریت نے نینیم میں اس پرکار کی سوسمچار کو کبھی پرچار کیا ہی نہیں کبھی نہیں پرچار کیا اور اُلٹا پولوس اس کے وشہ میں کلشیاں کو چیتاونی دیتا ہے کہ تُم اس پرکار کے سوسمچار میں یا اس پرکار کے سکچاؤں میں مط پڑنا ہمیں بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بہت بڑی سنکھیا کی ضرورت نہیں ہے پربو کی پیچھے چلنے والے بھلے تھوڑے ہی لوگ ہو لیکن سچائی سے پربو کے اوپر وشواس کر کے چلنے والے کیونکہ ان سے فائدہ کے لیے نہیں کیونکہ ان زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو تیمتوس کو پولوس کیا چیتاؤں نہیں دیتا ہے جرسے اس پت کو نکالتے ہیں پہلا تیمتوس کی پتری اور اس کا چار ادھیا ہے اور اس کا پہلا پت میں آپ کے لئے پر دیتا ہوں پہلا تیمتوس اس کا چار ادھیا ہے اور اس کا پہلا پت پرمتو آتما پشتتہ سے کہتا ہے کہ آنے والے سمیوں میں کتنے لوگ بھرمانے والی آتماوں اور دوست آتماوں کی سکھاؤں پر من لگا کر وشواس سے بہت جائیں گے میری پیاروں یہ پولوس تیمتوس کو کہتا ہے کہ آنے والے سمیوں میں لوگوں کا وشواس ایک عجیب و گریب ماحول پر آ جائے گا آج اگر آپ ٹیوی میں دیکھئے بڑے بڑے سبھاؤں میں جائیے آپ کو جیادہ کر کے پاسٹر لوگ یا پربوں کے بڑے بڑے جن لوگوں کو سوست کرتے ہوئے ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پھوک مار کر کے چنگا کرنا ان کو الگ الگ ریتی سے چنگائی دے دینا چنگائی سبھائیں اور اتنے بڑے سنکھیا میں جب ہم لوگ ایسے گٹناوں کو دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارا بھی من ایسے لگنے لگتا ہے کہ چلو بھائی میں بیمار ہوں تو میں بھی جا کر کے چنگائی کروں گا من سے وشوی مسیح اوپر وشواس تو نہیں کیا لیکن کیول اپنے شانینک چنگائی کے لیے پرابو کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور یہاں پر ایسے بتائے گیا میرے پیاروں دوست آتما کی سکھاوں پر دوست آتما کی سکھاوں پر میں کسی پاسٹر کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں لیکن میرے پیاروں آپ کو پتا ہے اگر آپ اس کو چھانبین کریں گے تو پتا چلے گا کئی بڑے بڑے پاسٹروں نے کیول اپنے سبھاؤں میں بھیڑ کو بڑے ارتی سے اکھٹا کرنے کے لیے انہوں نے بلیک میجک کا بھی استعمال کیا ہپنوٹیزم کا بھی استعمال کیا لوگوں کو کیول بھرمانے کے لیے ان کو چاہیے ادھیک سے ادھیک لوگ ان کی سبھاؤں میں آ جائے ان کو چاہیے کہ ادھیک سے ادھیک لوگ جو چنگائی کا ناٹک بھی کرنے کے لیے وہ لوگوں نے ایسا کیا کئی ایسے کاریا میرے پیاروں آج مسیح جگت میں ہو رہے ہیں جہاں بہت سارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ سج اور گلت کے پیچھے بیچ میں اس جو باتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ایک ایک جو مکھے ادھے سے ایسا کرنے کا کارن کیا ہے ملوم ہے میرے پیاروں یہاں پر پولوس پسٹ جسے کہتا ہے بھرمانے والی آتمائیں اور دوسٹ آتمائیں کی سکھائیں شیطان کو وشیس کر کے سروع سے بھرمانے والا ایسا بتائے گیا بھرمانے والا مطلب وہ پرمیشور کے لوگوں کو بھرما دیتا ہے آج ہم لوگ آمطور پر یہی سوچتے ہیں کہ کلیشیا کے اوپر میں جو بھی جو گھٹنائے گھٹ رہی جو بھی اٹیک ہو رہا ہے وہ بہت سارے پارٹیاں ہیں جو مسی ویروضی پارٹیاں ہیں جو بہت سے حملہ کرتی ہے مسیح کے جو سیوکائی میں رکاوٹ لانے کے لیے بہت زیادہ پریاست کرتی ہے لین آپ کو بتا دوں اسے زیادہ خطرہ نہیں ہے کیونکہ اس پرکار کے جو ستاوٹ آج سے نہیں لیکن مسیح جب سے مسیح کے مسیح جب سے آرم ہوا ہے تب سے رہے کر کے ایسا ہی ہوتا چلایا ہے مسیح لوگوں کے اوپر میں آخرمن ہو نا ان کو ختم کر دینا کئی ایسی خٹنا ہے like this is not بہار سے کلیشہ کے اوپر نہیں ہو رہا ہے آج کلیشہ کے بھیتر سے اٹیک ہو رہا ہے کہنے کا مطلب ہے بہت سارے ایسے گلت سکھائیں آج مسیح جگت میں آگئی ہیں جو دھیرے دھیرے کلیشہ کو کمجور کر دے رہی ہے وشواشیوں کو کمجور کر دے رہی ہے ان کے مند کو لگانے کے لیے پوری طرح سے خسا کے رکھے ہیں میرے پیارو ایک بات ہم کو سمجھنا ضروری ہے اگر مان لیجیے جتنے بھی آج چنگائی سبھائیں اور بہت سارے ایسے باتیں جو بھی ہو رہی ہے آپ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایسے کئی پرکار کے میٹنگز میں گئے ہوں گے ان کا جو مکھ جو ترک ہوتا ہے اور وہ ترک یہ ہے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں جتنی بھی پرکار کے سری میں جو بھی بیماریاں آتی ہے اس کے پیچھے دوستاتما کا بہت بڑا ہاتھ شیطان نے کیا ہے اس کو بیمار شیطان نے میرے پیارو یہ بات تو صحیح ہے کہ پرکار شیطان مسیح جب اس دنیا میں تھے انہوں نے کئی بیمار لوگوں کو چنگا کیا کئی لوگوں کو انہیں سوست کیا یہ بات میں مانتا ہوں کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو دوستاتما وں دوستاتماوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا ہر ایک چنگائی دوستاتما کے گرست ہونے کے کارن نہیں ہوتی ہے یہ بات اپنے من میں اپنے کو بیٹھا لیں آپ اگر بولیں گے کہ آپ ہاتھ کا بیماری ہیں دوستاتما نے کیا گیا نہیں میرے پیار اگر آپ بولیں گے کچھ لقوا ہے یا سگر ہے یا کوئی پرکار کے دوسری بیماریاں ہیں ہر بیماری شیطان یا دوستاتما کے کارن ہے یہ کہنا بلکل بھی گلت ہے کیونکہ اگر آپ پرمیشو کے بچن میں دیکھتے میرے پیارو کہیں پر بھی اس بات کا بائبل کے بچن میں پوری طرح دوستاتما ہے میں بھی سبامے میں گیا تھا ہم وہاں پر پرچار کرتے کرتے ٹریک بکلیٹ ورر لگر کے پاہنچ گیا تھے اور میں نے وہاں کے جو پرچاروں کو میں دیکھا تھا کھڑے اوکر کے سٹیج کے پر میں چھلا رہا تھا جتنے لوگ چنگائی کے لئے پراتما کرنے کے لئے تو سب کے اوپر میں ہاتھ رکھ کر کے بار بار یہی بتایا جا رہا تھا کہ دوستاتما ہے دوستاتما کے کارن ہی وہ بیمار پڑ گیا ہے نہیں میرے پیار پربیش مسی نے کئی ایسے لوگوں کو چنگائی کیا جن میں دوستاتما ہی نہیں تھی کچھ کو اپنے من میں رکھ بیمار پڑ گیا اس کے من میں بیٹھ گیا کیا میرے اندر میں دوستاتما ہے اسی کے کارن ہی ایسا ہوا ہے پربیش مسی نے چنگائی کیا دوستاتما کو نکالا کئی لوگوں کو چنگائی دیا پتا ہے کیوں کیا وہ اس لئے نہیں کیا کیونکہ میرے مسی نے جب کبھی چنگائی کیا کسی کو وہ ایسے سندھرب میں پہنچ گئے کہیں جا رہے تھے راستے میں کوئی ان کو بھلا لیا جن کی آنکھیں نہیں پربیش اس کو آنکھیں دے دیا ایک عورت تھی جس کو کئی سالوں سے جو بیماری تھا وہ چنگا ہو گئی ایک پتا مرنے والی ہے مجھے ان کو بچا لے تو پربو کرتا ہے پربو نے چنگائی سبھا نہیں رکھا انہوں نے کئی پرکار کے بیماریوں کو چنگا کیا کئی دست آتما کو نکالا کئی ایسے بڑے بڑے کام کیا پتا ہے کیوں میرے پیاروں یہ سیہ کے کتاب میں پڑھتے سارے کام کو وہ کرے گا وہ لوگوں کو چنگائی دے گا دست آکماؤ کو نکالے گا لنگڑوں کو چلنے دے گا اندھوں کو آنکھے دے گا بھونگوں کو جو موں دے گا یہ ساری باتیں پہلے سے پربو عشو مسیح کے بارے میں بھاوش وانی کی گئی تھی اور پربو اس کام کو اس لیے کیا تاکہ جو بھاوش وانی ان کے بارے میں کی گئی تھی اس کی ساری بھائر کو ہو جائے بات سمجھ میں آ رہے ہیں کیونکہ اس لیے نہیں کیونکہ ان کو کوئی بھیڑی کٹا کرنا ہے پرمیشو کا پتر زگت میں آیا اور یہ بات لوگوں کو جاننے پائے کہ وہی پرمیشو کا پتر ہے وہی مسیح ہے جس کے بارے میں پرمیشو کا وچن نے بتائے گیا ہے وہ آ چکا ہے یہ بات کو پرماریت کرنے کے لیے پربو نے کئی پرکار کے چنگائی کے دنیز پارٹ آف اس منسٹری یہ ان کے سیوکائی کا ایک مکھی بھاگ تھا اس بات کو پرماریت کرنے کے لیے آپ بولیں کہ ٹھیک ہے بھئی پریریت لوگوں نے کیوں چنگائی کیا پریریت لوگوں نے چنگائی کرنے کے پیچھے یہ عدیسے تھا یہ عدیسے تھا یہ عدیسے تھا کہ دنیا کے لوگوں کے پاس میں جب مسیحت کا پرچار ہوا ہے یہ کیسے پتا لگا ہے اس بات کو پتا کرنے کے لیے اس بات کو پرماری کرنے کے لیے جو وہ پرچار کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے اور پرمیشور ہے پرمیشور کا پرچار کر رہے ہیں اس لیے پرمیشور نے ان پریریتوں کو ان چیلوں کو پربو نے وشیس وردان دیا تھا کہ تم یہ وردان ہے کہ تم لوگوں کو چنگائی کرو اور یہ چنگائی جب انہوں نے کیا تو دنیا کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ وہ جس پربو کی پرچار کر رہے جس پرمیشور کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ کوئی ایرو گیرو نہیں سچا پرمیشور ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ان کے چیلے ہیں جو پرچار کر رہے ہیں اسے پرمانیت ہوتا ہے کہ وہ سچے ہیں کیونکہ اس جمانے میں لکھا ہوا بائبل کا بچن تھائی نہیں کیونکہ بروری بولا جاتا تھا پرمیشور کے بارے میں کیونکہ اپنے چنگائی کو کیا لیکن میرے پیاروں چاہے جتنا بھی چنگائی ہوا چاہے جتنا بھی آج سرے کرم پرمیشور مسیح نے کیا ہو چاہے پریرد لوگ نے کیا ہو عجیوٹی میں کی پاتا ہے اس کا اکھی 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 جتنے بھی لوگ ہیں وہ سبھی لوگ پرمیشور مسیح کے چہرونوں میں آجائے ادھار کے انبوہ میں آجائے بائیبل میں یہ باتوں کو بلکہ سپرش دی سے پڑھتے ہیں میرے پیاروں پیارتوں کے کام کی پستک میں اگر آپ دیکھیں گے پہلا دوسرے دیہائے میں جب موقع ملا پترس کو پرچار کرنے کا انہوں نے پرچار کیا کھل کھلا سبھی کو بتایا کہ اسیو مسیح دنیا میں کھیوں آیا اسیو مسیح کون ہے اسیو مسیح دنیا میں اس نے کیا کیا اور اس کے بعد انہوں نے ادھار کا ایک جو نیوتا دیا جس کے کارن ہجاروں لوگوں نے اپنا جیون پرگو اسیو مسیح کے چرڑوں میں دے دیا وہاں پر پترس نے کوئی چنگائی کا کام نہیں کیا کیونکہ دیکھ پرپس یہ مکھے ادیس نہیں اسیو مسیح کی چنگائی پریبیت لوگوں نے چنگائی دیا میل ادیس یہ ہی تھا کہ وہ سبھی لوگ ادھار کے انوغوں میں آئے دیکھیں میں آپ پر پڑھ چاہتا ہوں نکال یونا رچیسو سمچھا اور اس کا 20 عدیہ ہے اور میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں تیس اور اکتیس پڑھ وہ اس ترٹی این ترٹی وان یہ پر ایسا لکھا گیا میرے پیارو ایشو نے اور بھی بہت سے چن چیلو کے سامنے دکھائے جو اس پستک میں لکھے نہیں گئے اب دیاند سنیے گا پر ایس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم بشو کرو کہ ایشو ہی پرمیش کا پھتر مسیح ہے اور بشو کر اس کے نام سے جیون کو پاؤ پاؤ مکھ ادیش ہی تھا کہ لوگ یہ جانے کہ ایشو مسیح ہی سچا پرمیش ہے اور لوگ اس کے اوپر وشو کرے اور ادھار کے انبوہ میں آئے میرے پیارو لیکن آج اگر آپ اس کی بارے میں تللہ کر کے دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے پرچارک لوگ بڑے بڑے لوگ میں کسی کا نیای کرنے نہیں جا رہا ہوں میں کسی کو مجا خودانا نہیں چاہتا ہوں لیکن پرمیش ویدی ان لوگ کا نیای کرے لیکن میرے پیارو ایک بار سوچ کر دیکھنا آپ بھی ایسی سبھاؤ میں گئے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو چنگائی دیتے ہیں جو ایسی سبھائیں کرتے ہیں بڑے سے بڑے لوگ ان کے پاس میں پہنچ جاتے ہیں ان کو لوگ کے ادھار سے کوئی مطلب ہی نہیں ان کو مطلب ہے لوگ ان کے پاس میں پیسہ لے کر کے آئے ہر باتوں میں پیسے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور پیسہ کا ڈیمان رکھتے ہیں اور بہت پیسہ بناتے ہیں میرے پیارو بہت سارے لوگ ہیں جو اس پرکار کے بھرمانے سے اس پرکار کے باتوں سے پوری طرح سے ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں گیت گاتے ہیں بہت آرادنہ کرتے ہیں چلاتے ہیں روتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں لیکن کیا نہیں ہوتا ہے ادھار کا نبھا ان کے جیون میں نہیں ہوتا جس کے لیے رب ایشو مسیح دنیا میں آیا ایشو مسیح کا آنے کا ادیش اس کے کاری کالے کا ادیش اس کے آسر کرم کا ادیش کے بہل ایک ہی تھا میرے پیارو کہ لوگ ایشو مسیح کے ادھار کے انبھو میں آنے پا اگر ایشو مسیح کے ادھار کے انبھو میں آئیں گے تو ہی ان کا جیون بسنے والا ہے ورنہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے اب میں آپ ایک دوسری پہ بتانا چاہتا ہوں یہ ساری بیماریوں کا یہ سارے تکلیبوں کا یہ سارے سمسیح کا جڑ کیا ہے یہ جڑا سوشنی کی کوشش کریے بیماریوں کا جتنے بھی لوگوں کو بیمار تکلیب سمسیح کئی پرکار کے جو شادیری پرابلم سو ہوتی ہیں اس کا کارن کیا ہے اتفتی کی پوستر اس کا تیسرا دہائے میں ہم پرمیشو کے دوارہ مانو جاتی کو سراب دیتے ہوئے ہم پڑتے ہیں جب آدم اور ہوا نے پرمیشو کے بھرود میں پاپ کیا پرمیشو نے ان کو سراب دیا پرمیشو نے ساپ کو پہلے سراب دیا آدم کو سراب دیا ہوا کو سراب دیا پوری مانو جاتی سراب سے گرسیت ہو گئی نہ کیول مانو جاتی پرنت یہ پورا برحمان بھی سراب سے گرسیت ہو گیا ہم اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں رو کی پتری جرہ نکال لیے گا رو کی پتری اور اس کا آٹھ آدھی آئے رو کی پتری اس کا آٹھ آدھی آئے اور اس کا 20 سے لے کر 22 پتک میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پر پولوس کیا لگتا ہے پولوس بولتا ہے کیونکہ سرشتی اپنی اچھا سے نہیں پر آدھیم کرنے والوں کی اور سے بیرتطہ کے آدھیم اس آشا سے کی گئی کہ سرشتی بھی آپ ہی ویناس کے دارسوت سے چھٹکارہ پا کر پرمیشور کی سنتانوں کی مہمہ کے ستندرت پرات کرے گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ساری سرشتی اب تک مل کر کر کرہاتی اور پیڑاؤں میں پڑی پڑی تباکتی ہیں یہاں پر پولوس کہتا ہے پوری سرشتی مطلب پرمیشور کا بنایا گیا پورا سرشتی جس میں آپ بھی شامل ہے پولوس کہتا ہے کہ پرمیشور کے اس رات کے کارن پرمیشور کی پوری سرشتی آج کرہاتی ہے کرہاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے کرہاتی کا مطلب ہوتا ہے جب ایک انسان کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اس سمیں وہ رکھتی کرہاتا ہے یہاں پر بولتا ہے پولوس کہتا ہے آج پوری دنیا سراب کے کارن کرہا رہی ہے کرہا رہی میں آپ کو سمپل طریقے سے بتا دوں اگر آپ مانو جاتی کے بارے میں آتے ہیں میرے پیاروں پرمیشور نے جب مانو جاتی کو سراب دیا وہ سراب اس کے جیون کے تین حصوں میں اثر کیا تین حصوں میں ایک انسان کہا جائے تو اس کا تین تتوہ پہلا اس کا شریر دے دوسرا اس کا پران اور تیسرا اس کی آتما اس کا شریر دے اور آتما میرے پیاروں شریر پران اور آتما یہ تینوں چیزیں یہ تینوں باتیں پرمیشور کے اس سراب کے کارن گرسیت ہو گئی ہیں کیسے گرسیت ہو گئی ہیں سب سے پہلے پر ایک شریر کیسے گرسیت ہو گیا سراب سے کیسے ایف کیسے پرمیشور نے بنایا اس کا شریر ایکچولی بیماری سے پورا مطلب کیا بولیں گے بیمار تبھی ہوئی نہیں سکتا اس کو ایک ایسا شریر ملا گیا تھا وہ شریر بیمار نہیں ہوگا وہ شریر تندرس رہے گا وہ شریر سوست رہے گا جو پوری دنیا بنایا گئی تھی جو ہم پہلے عدیائی دوسرے عدیائی عدیائی پتی بڑھتے ہیں وہ بلکل بھی سمسیا سے دور تھی کوئی سمسیا نہیں تھی سب کچھ بڑیا تھا لیکن جیسے ہی سراب جیسے ہی پاپ آیا پاپ کے ساپ میں سراب بھی آ گیا پرمیشور تھا اس کے شریر میں اثر کیا سب سے پہلے شریر کیا ہو گیا شریر کرھانے لگا آج دیکھیں آج انسان چاہے کتنا بھی روپیا کا مال ہے بڑا سا بڑا پیسے والا بن جائے لیکن اس کو بیماری سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے آپ نے دیکھا ہے کوئی انسان کو جو بیمار نہ ہو ہو جکتا ہے کہ جوانی میں بیمار نہ ہو لیکن ایک عمر ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی بیماری لگ جائے گا آپ کی جو روشنی کم ہو جائے گی اس کے سریر میں جو اس کا سریر کا جو انگ ہے وہ کمجور پڑھنے لگے گا کئی ایسے پرکار کی بیماری ہیں پیسے کی کمی نہیں پیسہ بہت ہے ان کے پاس میں انی لنبانی ایسا بڑا آدمی اس کو بیماری ہے کئی پرکار کی بیماری ہیں اور یہ پرمیشتور کے سراپ کا ایک حصہ ہے میرے پیاروں یاد پرمیشتور کے سراپ کا حصہ ہے بیماری کیوں ہے بیماری کا کارن کیا ہے بیماری کا کارن کئی ہیں میرے پیاروں ایک وقتی کو آج جو ہے جو کھوراک کھاتا ہے وہ کھوراک میں کھا گھتے پوسٹک جو باتیں کمی ہیں جو بھی آناج بن رہا ہے اس میں کئی پرکار کی ملاوٹیں ہیں جو ہوا ہم لوگ لیتے ہیں اس میں بہت سارا پردوسن ہیں جو ہم پانی پیتے ہیں اس میں پردوسن ہیں اور یہاں تک کی لوگوں کا مانسکتہ چنتائیں بڑھ گئی ہے سمسیائیں بڑھ گئی ہے کہیں نہ کہیں سے میرے پیارو یہ ساری باتیں اس کے شریر کو نقصان پہنچاتی ہیں اور دیرے دیرے پانی کے کارن موسم کے کارن ہوا کے کارن کئی پرکار کے جو خات پرداغ کے کارن سارے باتوں کے کارن ہمارے شریر کو نقصان پہنچتا ہے تو کبھی یہ مت بولنا کہ دوسرا کارن کیا ہے پرمیشو کا مطلب یہ ہے جب پرمیشو کا بچن کہتا ہے دوسرا کارن کیا ہے پرمیشو پرمیشو کا سراب ہے جو پورے مانو جاتی کے اوپر پڑا ہوا ہے تو اس کو سریری گروپ سے کمجور کر دیتا ہے بیمار کر دیتا ہے پوری بچنے سکتا ہے دوسرا آکم دلتی سے وہ پوری طرح سے اندھا ہو گیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے اور یہی وجہ ہے میرے پیارو دنیا میں اتنے سارے پاپ پاپ ہوتے ہیں آج پاپ کا اگر ہم ایک ایک باتوں کو انیلائز کر کے دیکھے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن پھر ہوئی لوگوں کا مڈر ہو گیا لوٹ پاٹ ہو گیا کسی کا کسی کر دیا گیا عورتوں کو برباد کر دیا گیا ہے ریزن کیا ہے وہ پوری طرح پران بھائی پران بولے یا اس کا من بولے دونوں ایک ہی باتیں من بائی میں بتائے گیا علمے کی پستک میں من سب 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 بڑا دھوکا دینے والا من ایک ایسا چیز ہے جہاں سے ہم نرنیوں کو لیتے ہیں ہم ڈیسیزن لیتے ہیں وہ بھی ایفکٹیو ہو گیا ہے ان میں پستک میں کہتا ہے من میں ایک اسادھ روگ لگا ہو ہے اور بھینکر رویوانی کا جڑ ہے دھوکا دینے پاپ کے کارن تین گھٹنائے گھٹی ہم آتمی گرتی سے اندھی ہو گئے شانی رویوانی سے کمجور ہو گئے اپنے من کے حساب سے دھوکا دینے مالا بن گئے مطلب ایک صحیح نرنے کو نہیں لے پا رہے ہیں اب بولیے کہ اب اس کا چھوٹکارے کا طریقہ پرمیشو نے بنایا ہمیں پاپ کے کارن ایسا ہو گیا ہے پرستی اب اس کا سلیشن کیا اس کا سمدھان کیا سمدھان بلکل سمپل ہے اور وہ ہے اپنے پاپوں کو مان کر کے ایشو مسی کے اوپر وشواس کر ایک وقتی جب اپنے آپ میں اس بات کو محسوس کر نا سب سے پہلے کہ میں پاپی ہوں میرے جیون میں پاپ کا دنڈ ہے آنے والے سمیں میرے لئے بہین دنڈ رکھا گیا ہے اور میں جب تک اس انسار میں رہوں گا یہ دنڈ میرے جیون سے اس کا حسر دیکھنے کو ملے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کا بہین کردنڈ ہونے والا ہے میرے لئے انتکار کا نرک ہے لیکن پربو مسی میں میرے جیون میں ایک آنشہ ہے پربو مسی نے بولا کہ جو کوئی موس پر اشواس کرتا ہے وہ یدھی مر بھی جائے تو میرے لئے اس کو انت جیون ملے گا کہنے کا مطلب ہے پربو ہم سب سے یہ وعدہ کرتا ہے میرے پیاروں کہ پربو ہمیں ایک آننت جیون دینے والا ہے اپنے اپنے اس نئے جیون کو پردان کرنے والا ہے جیسے ہی ایک وقتی ادھا کے لئے اپنے آپ کو سوپ دیتا ہے پربو مسی کے چرڑوں میں اپنے آپ کو سوپ دیتا ہے اس سمی سے سب سے پہلا کام اس کے جیون میں ہوتا ہے میرے پیاروں اس کے جو آنکھیں ہیں آتمی درتی سے جو اندھا ہو گیا آتمی آنکھیں کھل جاتی ہیں پرمیشو کی آتما اس کو مدد کرتا ہے تاک وہ صحیح نرنے لینے لائف میں ایک صحیح جیون کو جینے پائے جیسے کہ میں نے بولا پرمیشو کی سراب کے کارن ایک انسان کے جیون میں تین اثر ہوا نمبر ون اس کا شریر اس کا آتما اس کا من یا پران جب ایک مددھار پاتا ہے تو تینوں میں سے کس کی کس کے اوپر اثر ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا من پربو کے سموک میں آنے کا من اس کی آتمک آنکھیں کھل جاتی ہیں تاکہ وہ پرمیشو سے کنکشن کر سکتا ہے اور اپنے پرمیشو کے بچن کے آدھار پر آگے بڑھتا ہے لیکن آپ بولیے گا کہ بردر یہ کیا ہے شریر شریر کا کیا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے مجھے دکھ کے ساتھ بولنا پڑتا ہے شریر کے اوپر میں ادھار کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا ہے آپ کا آتمکرتی سے آنکھیں کھل گئے پرابو آپ کو گائیڈ گر کے لے کر جا رہا ہے لیکن یہ شریر آج بھی ویسا ہی ہے وہ شریر کا اب تک چھوٹکارا نہیں ہوا ہے اس بات کو اچھے طرح سے سمجھ لیں ہاں لیکن اتنا ہوتا ہے جب ایک وکتی کا آتمک آنکھیں کھول گئی پرابو اس کو لے کر کے چل رہا ہے تو آٹومیٹیک لی وہ وکتی اب برے جیوان کو نہیں جیے گا سراب نہیں پیے گا باقی گندے گندے کام نہیں کرے گا اپنے شریر کو خیال کرے گا اور اچھے جیوان کو دینے کے لئے کوشش کرے گا تو اس کا اثر شریر کے اوپر پڑتا ہے اور شریر سوست رہتا ہے لیکن پھر بھی شریر میں بیماری ہونے کی سمجھاؤ سمجھاؤ کئی پرکار کی سمجھ آنے کے سمجھ آنے اور اتنا ہی میرے پیار و یہ شریر جب تک ہمارے ہیں ملہ ہم شریر میں ہیں تب تک اوٹومیٹک لی ایک کنکشن جو پاپ کا ہمارا ہے شریر کے ساتھ میں وہ ہمارے جیتے جی ہمیسا بنا رہتا بھانگتا ہے اب آپ بلیں گے بردر تو یہ شریر کا ادھار کا ہوگا ہمارا یہ شریر کا ادھار کا ہوگا میں سمپل طریقے سے بتا دو تو یہ بتاؤں گا جب ہم مر جائیں گے ہمارا یہ شریر جو ناسمان ہے وہ مٹی میں مل جائے گا اس کے بعد پربو ہمیں نیا شریر دے گا اس کے آگمن پہلا گردو کے پتری پندرہ دہائے کو پڑھیے گا اس میں اس شریر کے بارے میں بہت عویستار سے بتایا گیا وہ شریر سوہست رہے گا وہ شریر بلکل پویتر رہے گا وہ شریر مہیمہ سے بھراؤا رہے گا اس میں کوئی پرکار کا سمسیائی نہیں رہی اسی شریر کے ساتھ ہم سوڑھ راج میں رہنے والے اگر مان لی جی آج ہم کئی پرکار کے بیماری سے گرست ہے اگر ہاتھ کا پرابلم ہے سوڑر ہے بی پی ہے یہ وہ ہے لیکن جب وہ شریر ہمیں ملے گا تو ہمارے جیون میں کوئی پرکار کے بیماری بروک تکلیب کچھ کارن کیا ہے یہ شریر نہیں اب ہمیں مہمہ کا شریر دیا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے سمپل سا میں بتا دو میرے پیارو اس کا مطلب جب تک آپ اس شریر میں ہیں اس دنیا میں ہیں آپ جیدی پربو میں ہیں تو بھی آپ کو بیماری ہو رہے گی سمسیائے رہ سکتی ہے اگر دونہ انیواری ہے دیکھیں میں کیوں بتا رہا روزو کی پتری جو آٹ ادھیائی کو پڑے تے اس کو دوبارہ نکال لیتے ہیں روزو کی پتری اس کا آٹ ادھیائی اور اس کا تی اس پتک میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں آٹ ادھیائی تی پتک یہا ایسا ارثتہ اپنی دے کے چھٹکارے کی بات کو جوتے ہیں لکھا ہے اپنے دے کے چھٹکارے کی بات مطلب کیا ہے ہم جب تک یہ سانسار میں ہیں یہ ساری سمسیان this is a part of our life میرے پیارو اسے چھٹکارہ پانا سمبھو نہیں ہے ہمارا شریر یہ سارے چیزوں کا گرست ہے سراب کا ایک حصہ ہے اور یہ سدیر میں بیماریاں تکلیبیں یہ ساری چیزوں کا ہونا انیواری ہے تو میں آپ بتانا چاہتا ہوں میرے پیارو اب آپ جب سوچ کر دیکھیں آپ کو کس کے اوپر زیادہ فوکس دینا چاہیے شریر کے اوپر یا آپ کے آتما کے چھٹکارے کے اوپر چھٹکارے کا شریر کا چھٹکارہ جب تک نہیں ہوتا ہے جب تک ہم مر نہیں جاتے تب تک کے لیے ہم تو بیماری سے چھٹکارہ نہ پا نہیں سکتے ہیں یہ سب کا ہونا انیواری ہے اس کا مطلب آج ہمارا پورا فوکس ایک ہی ہونا چاہیے ہمارا جیون ہماری آتما ہمارا جیون میں پرمیشور کے اس ادھار کا نبھا کو ہم پراب کرے اس پاپ سے ہم چھٹکارہ پا لے پربوں کو اپنا لے پربوں میں آگے بڑھنے پائیں میری پیاروں کسی نے بولا ہے آپ ایک پیر سے ایک لنڈاتے ہوئے سورگ میں جانا اچھا ہے بلکی دو پیر سے آپ نرک میں جائے اگر آپ کو ڈاکٹر بولے گا کہ آپ بیمار سے ٹھیک تو ہو جاؤ گے لیکن نرک میں جاؤ گے آپ کیا پسند کریں گے میری پیاروں نرک تو بھینکر ہے آننت کالین ہے لیکن اگر مان لیجیے ہمارے جیون میں بھلے ہم دکھ پائے تکلیو پائیں لیکن ہمارے جیون میں جو ایک آتما کا چھٹکارہ اگر ہمارے جیون اگر لئے سب سے امپورٹن ہم اس سٹڈی کو آگے بھی جاری رکھیں گے اور بھی کچھ بات سمبند ہم کریں گے پیاروں اگر کوئی آپ کے من سوال ہو تو اس بات کو من میں رکھ گا اور کل ہم لوگ کل میٹنگ میں جب آتے ہیں تو اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اس کا اُوتر دینے کے لئے سننے کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ سب کو میرا